اسلام علیکم دوستو اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم لاتداد رود و سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر دوستو ایک دفعہ پھر ہماری نران سے اپ ڈیٹ ہے اور نران کی اپ ڈیٹ کل رات کی ہے یعنی کہ جمعہ کی رات کی یہ اپ ڈیٹ ہے اور نران کے حوالے سے اور مری کے حوالے سے ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نران کا بزار آپ نے دیکھ لیا اور بزار میں چیل پہل دیکھ لی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا گراش کتنے ہیں تو اسی حوالے سے اپنے رات کے منادر آپ کے سامنے اب رکھ رہے ہیں اس میں پہلے ہی میں اس چیز کی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن جس مقصد کے لیے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے انف ہے کہ ہم ایک تو مربانی ہے نواز بھائی کی عبدالنواز صاحب کی عبدالنواز افیشل کے نام سے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے یہ وہاں بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ہمیں بھی بیجتے ہیں اور ان کی محبت ہے اور آپ کا پیار ہے کہ ان کا چینل بھی ما شاء اللہ بچھا چلنا شروع ہو گیا آپ اپنی طرف سے انہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں اور یہ ہمیں وہاں سے ویڈیو بیجتے ہیں اور یہ اس وقت جو نظارے ہمیں دکھا رہے ہیں نران بزار کے اس حوالے سے آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پر اس وقت کتنا رش ہے دیکھیں سیزن شروع ہو چکا ہے اور سیزن کی یہ پیک ہوتی ہے اور اب سے لے کے چودہ آگست تک سیزن اپنے پورے عروج پر رہے گا اور پلس مرم کی جو چھٹنیاں ہوں گی اس میں بہت زیادہ ٹاپ پہ چلا جائے گا تو یہ اس حوالے سے میں اپ ڈیٹ آپ کو دے اور انہوں کے دیکھ لیں کہ سو درش کتنا ہے اگر آپ ہوتل روم گرینٹ کی بات کریں تو میری نواز سے بات ہوئی ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ پانچ چھزار رپیہ اب نارمل ریٹ ہو چکا ہے یعنی کہ سیزن اب دیکھیں یہ لوگ بھی ان کے بھی یہی دین ہیں انہوں نے بھی ٹھیکے پر جنہیں ہوتل نہیں ہیں یا جتنے اخراجات ہیں انہوں نے ابھی ہی پورے کرنے ہیں اور میں کوئی ان کے ڈیفینڈنگ میں بات نہیں کرو مجھے خود پتا ہے کہ ہم ہوتل لینے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ کے لیے تھے جنہوں نے لینا تھا تو دو لاکھ رپیہ پر کمرے کے ساتھ سے ان کو ٹھیکے پر ہوتل مل رہا تھا یعنی کہ دو لاکھ رپیہ انہوں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں تو وہ کیسے پورا ہوگا یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں تو اس وقت بھی جو پانچ چھزار سات ہزار ریٹ ہے وہ نارمل ہوتل جو دوہزار پچیسوں میں ملتے تھے اس وقت وہ اتنے کے مل رہے ہیں اور جو بہت اچھے ہوتل ہیں ان کے ریٹ تو خیر وہ چیز نہیں ہوتے جو انیس بیس لیتے ہیں وہ انیس بیس ہی لے رہے ہیں لیکن جو میڈل والے ہیں جو چھ ساتھ لیتے تھے وہ دس پدنہ پہ ضرور چلے گئے ہیں تو یہ ہوتل کی آپ رینج آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ پانچ چھزار سے لے کر اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہفتہ اتوار کو ریٹ پھر پانچ چھزار والے کا بھی آٹھ نو ہزار ہو جاتا ہے یہ ڈیٹیل ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی دوسرا یہ خبریں گردش کر رہی ہیں پٹرول کے والے سے ابھی ایک تک کنفرم نہیں ہے جیسی کی انفرمیشن ہوگی انشاءاللہ ہم وہ ویڈیو بھی آپ کو دیں گے کہ شاید آنے والے دنوں میں اٹھارا کے بعد کوئی پٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے کیا کچھ ہے ابھی تک اس میں کوئی صداقت مجھے نظر نہیں آری جیسی کنفرم نیوز کسی کے اثنٹک نیوز ہوئی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر بھی آپ اپنی اتیاد کریں اور بالا کوٹ سے آپ ٹینک فل کرا کے ادھر جائیں تو بابوسا ٹاپ غیرہ سے گھوم پھر کے آپ واپس بھی آرام سے آسکتے ہیں ملکہ میں نے تو بالا کوٹ سے جب ٹینک فل کر آیا تھا اس کے بعد پھر ہم بابوسا ٹاپ کے اور واپس میں پنڈی تک بھی پہنچ گیا تھا لیکن آرام بندے کی اپنی اپنی سیٹنگ ہے گاڑیوں کی ایڈیسمنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے تو یہ چیزیں آپ اپنی اتیاد پوری کریں اور گاڑی کے فیول کا خاص خیار رکھیں اس میں کسی قسم کی اگر آپ کوئی پراپلم یا شارٹج ہوتی ہے کوئی اٹھال وغیرہ کر رہے ہیں کیا کچھ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا اس کے علاوہ بعد جو موسم کے بات کی جاتی ہے تو موسم بارشین جتنی بتائی گی تھی یہ تو نہیں ہوئی تو نہیں ہے یہ میرے رب کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے لیکن یہ پورا جو ابھی سپیل ہے اگلے ہفتے آنے کا بیس طریق سے پہلے پہلے بیس طریق کو ایک نیا سپیل داخل ہوگا اس سے پہلے پہلے موسم ٹھیک ہے بڑے اور آسانی کے ساتھ آپ یہ ہفتہ پیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست ٹائم ہے کہ آپ اس ہفتے میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر حالات معمول کے مطابق ہوں گے نارمل ہوں گے اس سے اگلی جو بات اب رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب جائیں تو ساتھ اپنے گاربیج بیک لازمی لے کے جائیں خدا کے لیے صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں اور گند مت پھیلائیں یہ میری آپ سے بالکل ریکویسٹ ہوگی براہ مربانی آپ سارے میرے لئے موطروں میں معزز ہیں لیکن اگر آپ خیال رکھیں گے تو یہ آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے اس ملک کا فائدہ ہے ہم سب کا فائدہ ہے کہ ہم انہیں اپنے پاکستان کو صاف سترا رکھنا ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ میں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد دیتے رہے خوش رہے عباد رہے اور اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں ان لاکھوں میں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میری وجہ سے آپ کوئی آسانی اور تیادہ دعا ضرور کیجئے گا